بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خریت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہو رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ میرے پہلے آئیڈیز کی طرح میرے دوستوں کو میرا یہ آئیڈیا بھی ضرور پسند آئے گا دوستو یہ آئیڈیا ہے رابر باند کا مقصد یہ رابر باند جو ہے یہ ہر جگہ پہ یوز ہوتی ہے مٹھائی کی دکانوں پہ دیکھ لو کسی بھی سٹور پہ دیکھ لو یا پھر آپ کسی بھی دودھ دہی والی دکان پہ دیکھ لو کہ وہ اپنا دودھ یا دہی کو شاپر میں ڈال کر اوپر سے بند لگانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو ہر کریانہ سٹور والی کے پاس یہ رابر باند مجود ہوتی ہے کیونکہ جب کیش زیادہ ہوتا ہے تو کیش کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ہر تقریباً چھوٹے ہوں دکاندار یا بڑے دکاندار ہوں ہر دکاندار کے پاس یہ مجود ہوتی ہے تو دوستو آپ بھی اس رابر باند کا بزنس شروع کر کے کس طرح پیسے کما سکتے ہیں اور آپ اس سے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں میں مکمل ڈٹیل اور مکمل تفصیلات بتاؤں گا اپنے دوستوں کے ساتھ تو امید کرتا ہوں کہ میرے دوست میرے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ میری ویڈیو کو ادھوڑا چھوڑ دیں گے دوستو تو آپ کو میرے آئیڈیا کی بلکل سمجھ نہیں آئے گی میں آپ کو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی دکھا دوں گا اس کا کارخانہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور کس طرح یہ کام کیا جاتا ہے تو دوستو اس کے لیے تھوڑی سی میں بات کر رہا ہوں تفصیلات کی لیکن تفصیلات کی طرح جانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ اس ویڈیو کے نیچے جائیں ریڈ کلر کے بٹن لکھا ہوگا سبسکرائب آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستو میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور ہے کہ میں نے ایک اور چینل بنایا ہے مجھے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے بزنس تو کرنا ہے ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم میں اتنی ہمت یا خوصلہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کاروبار شروع کر سکیں تو دوستو ان دوستوں کی حوصلہ افضائی کے لیے میں نے ایک نیو چینل بنایا ہوا ہے موٹیویٹ چینل ہے وہ اس پہ میں موٹیویٹ ویڈیو یعنی کہ دوستوں کی حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو دوستو اس کا لنک آپ کو ڈسکرائبشن میں مل جائے گا آپ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور ایک بار اس چینل کا بھی وزٹ لازمی کر دیجئے تو دوستو آئیڈیا شروع کر لیتے ہیں دوستو ربڑ بند کا کار خانہ لگانے کے لیے ہمیں جو کم از کم جگہ ہے تقریباً تین مرلے کا مکان چاہیے اگر پانچ مرلے مکان ہو جائے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ بندہ اچھے طریقے سے ذرا کھل ام کھلا کام کر سکتا ہے تو لیکن تین مرلہ کے پلات میں بھی مکان میں بھی گزارہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں دوستو پانچ مرلے کا مکان آپ رنٹ پہ بھی لے سکتے ہیں اگر اپنا ہے تو سب سے بیسٹ ہے آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ کہیں دھیات میں بھی شروع کرنا چاہیں تو آپ وہاں پہ بھی شروع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی سٹی کے اندر ہی اس کاروبار کو شروع کرنا ہے آپ کسی سائیڈ پہ کسی دھیات میں اس کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں تو دوستو جو اس کی رامٹیریل ہے وہ آپ کو بڑے سیٹیز میں کراچی سے بھی مل جائے گا اور مولتان سے مل جائے گا لاہور سے مل جائے گا اسلام آباد سے مل جائے گا بڑے شہروں میں یہ ان کا رامٹیریل جو ہوتا ہے وہ دستیاب ہوتا ہے تو دوستو اگر کوئی دوست اس کاروبار کو شروع کرنا چاہتا ہے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ میں آپ کو کارخانہ بھی دکھا دوں گا کام کا ورک طریقہ کار بھی سارا آپ کو اس کارخانے کے ساتھ ساتھ بتا دیا جائے گا تو دوستو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو یہ آئیڈیا پسند آئے گا اور اس آئیڈیا پہ ٹوٹل جو خرچہ ہوتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے میں یہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ آج شیئر کروں گا ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ بھائیوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کاروبار کو کس طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں اور دوستو ہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اگر آپ یہ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے ربر بند کا شروع کرنا ہے تو اسی مٹیریل کے ساتھ ہی آپ غبارے بھی بنا سکتے ہیں تو دوستو لیکن اس کی صرف ڈائیا چینج ہوتی ہیں باقی مٹیریل سیم یہی ہوتا ہے اور مختلف کلروں میں آپ اس کے اندر مٹیریل کے اندر کلر ڈال کر اور مختلف کلروں میں غبارے بھی تیار کیے جا سکتے ہیں تو دوستو اس کی ٹوٹل اخراجات کتنے ہوں گے میں وہ ویڈیو کے اندر پہ بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو کارخانی کی طرف لے کر چلتا ہوں آپ کارخانہ ذرا دیکھ لیں کہ کارخانے میں کاروبار کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا مکمل خرچہ بھی بتاؤں گا اور آپ کو بچت بھی بتاؤں گا کہ کتنی بچت ہوتی ہے اس کاروبار کو شروع کر کے تو جی دوستو ذرا کارخانے کا وزر کر لیں جی دوستو یہ کارخانے کا سب سے پہلا مرحلہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرم میں کیمیکل ہے اور اس میں ڈائیاں کو بھگو دیا گیا ہے اب کچھ دیر اس کو بھگونے کے بعد اس کو نکال لال جائے گا نکال کر اس کو ایک اور کیمیکل کے ڈرم میں ڈال دیا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو نکال رہے ہیں وہ کیمیکل جو ہے وہ ڈائیوں کے ساتھ چپک گیا ہے اور اب اس کو دوسرے کیمیکل میں ڈالتے ہیں یہاں پہ کچھ دیر اس کو ڈالنے کے بعد پھر نکال دیا جائے گا اور نکال کر اس کو خوش کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور اس کو پھر خوش کیا جاتا ہے خوش کرنے کے بعد اس کو پھر نکالا اتارا جاتا ہے اتارتے وقت اس کو کمپریسر کی ہوا دی جاتی ہے تاکہ جو ڈائیوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں وہ اتارے جائیں جس طرح یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بہت سی ڈائیوں کو لگا کے خوش کرنے کے لئے اب رکھ دینا ہے اور یہ اس سے اگلے دن اس طرح پھر یہ ان کو کھینچ لیا جاتا ہے اور جو نہیں اتارے جاتے وہ دیکھیں پریشر اس کے ہاتھ میں ہے کمپریسر کا وہ ہوا دے کر اس کو اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورٹر چھڑکا جا رہا ہے پورٹر چھڑکا پھر کمپریسر کی ہوا دے کر اس کو نکالتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بندہ کارخانہ لگوانا چاہے اس کو یہ کارخانہ مکمل لگا کر دیا جائے گا اور کارخانہ لگا کر آپ کو کاریگر کرنے کے لئے ایک مہینے تاک کارخانہ لگانے والا بندہ یہ آپ کے پاس رہے گا یہ کراچی کئی پارٹی ہے انہوں نے بہت ہی سستا پیکج بنا دیا ہے چائنہ کے اگر مشین لے جائے تو وہ غبارے بنانے والے پچیس لاکھ رپیسے شروع ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے اسی میڈیریل کے ساتھ ہی غبارے کو بنایا جاتا ہے صرف یہ ڈائیاں پیپ کی ڈائیاں ہیں اور وہ ڈائیاں کو چینج کر دیا جاتا ہے تو دوستو آپ یہ کارخانہ کی ورکنگ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد ان کو اتار کر کٹنگ کر دی جائے گی یہ سائیڈوں سے کٹنگ کی جائے گی کٹنگ کرنے کے بعد اس کے بعد یہ کٹر مشین ہوتی ہے وہ وہاں پہ مشین میں ڈال کر اس کے کٹنگ کریں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ اس کارخانے میں کس طرح سے کام کیا جاتا ہے اور کتنی ارننگ کی جا سکتی ہے کس کیا طریقہ کار ہے آپ کے سامنے ہی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرا یہ آئیڈیا بھی ضرور پسند آئے گا جس طرح میرے دوستوں نے میرے پہلے آئیڈیا کو بہت ہی لائک کیا بہت ہی پسند کیا یہ دیکھیں آپ کٹنگ کے ساتھ اس کو پیٹا جا رہا ہے اور یہ ربڑ کچھ لوگ رنگ بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو ربڑ بند بولتے ہیں ہر بندگی مختلف انزبانوں میں اس کو مختلف ناموں سے بولا جاتا ہے تو دیکھ لیں آپ کے سامنے ربڑ تیار ہو گئی ہے تو جی دوستو آپ نے کارخانی کا وزٹ کر لیا ہے میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائی ہے کہ آپ کس طرح کاروبار کو شروع کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر کوئی دوست اس کاروبار کو شروع کرنا چاہتا ہے یا گبارے بنانے کا کام کرنا چاہتا ہے تو گبارے بنانے کا کاروبار بھی سیم اسی طرح سے ہی ہوتا ہے لیکن صرف اور صرف ڈائیوں کا فرق ہوتا ہے آپ ڈائیاں چینج کر کے گبارے کا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا جو اخراجات ہیں یہ جو آپ کو ڈرم دکھایا گیا تھا یہ ڈرم 38000 رپے میں آپ کو مکمل راب ڈیٹیل کا مل جاتا ہے اور اس میں سے جو ہے ربڑ تیار ہوتی ہے یہ ایک سو بیس کیجی تیار ہوتی ہے اور دوستو ایک سو بیس کیجی اگر ربڑ تیار ہوتی ہے تو یہ مختلف سیڈیز میں مختلف ریٹ ہیں آپ یا ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں لیکن میکسیمم جو ریٹ ہے اس وقت وہ ریٹ چل رہا ہے پانچ سو رپے کیجی پانچ سو رپے کیجی کے حساب سے اگر ایک سو بیس کام بنائیں کہ کتنے پیسے بنتے ہیں تو یہ تقریباً بامن ہزار رپے یعنی کہ بونجہ ہزار رپے دوستو بنتے ہیں تو آپ ایک ڈرم کے ساتھ بونجہ ہزار رپے کما سکتے ہیں اور یہ جو پیسے ہیں آپ کا 38000 خرچہ ہے چودہ ہزار رپے آپ کی بچت آتی ہے دوستو تو آپ ایک مہینے کے اندر آپ جتہیں مرضی کالوبار کو بڑھا سکتے ہیں یہ آپ کی سیل پہ ہے کہ آپ اس مال کو کتنا سیل کرتے ہیں اور کتنا زیادہ بنا سکتے ہیں اور آپ کی دائیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی ڈائیاں ہیں اور کتنا مال آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اب میں بات کروں گا خرچے کی کہ اس کو مکمل کار خانہ لگانے پہ جو آپ کا مکمل خرچہ آئے گا دوستو آپ کو جو بندہ کار خانہ لگا کے دے گا میری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے بقاعدہ وہ آپ کو کار خانہ شروع کروا دے گا وہ آپ کو مکمل کام بھی سکھائے گا ایک مہینے تک وہ آپ کے ساتھ رہے گا تو دوستو اس کا ٹوٹل جو خرچہ ہے وہ ہوگا صرف اور صرف چار لاکھ رپے بے شک آپ یہ والا ربڑ کا کام کریں اگر آپ غباروں کا کام کرنا چاہتے ہیں بلون کا تو اس کی ڈائیاں آپ کو الگ سے خریدنی پڑیں گی یہ ڈائیاں ملا کے ٹوٹل جو آپ کا مکمل سیٹ اپ پہ خرچہ ہوگا مشینری وغیرہ کا جو بھی آپ کو میں نے کارخانی کے اندر دکھائی تھی اس کا صرف اور صرف چار لاکھ رپے خرچہ ہوگا آپ چار لاکھ رپے لگا کر اپنا ربڑ کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اگر آپ غباروں کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی اچھا اور بیسٹ کاروبار ہے آپ اس کو بھی شروع کر سکتے ہیں چینج کر کے صرف اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جو دوست اس بزنس کو شروع کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکریپشن کے نیچے وٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کا مکمل آگے کونٹیکٹ کروا دوں گا لیکن پلیز میری ان دوستوں سے گزارش ہے جو دوست صرف اور صرف چسکہ لینے کے لئے میسج کرتے ہیں وہ میسج نہ کیا کریں کیونکہ ہمارا بھی ٹائم قیمتی ہوتا ہے آپ ہمارا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور اپنا بھی ٹائم ضائع کرتے ہیں جو لوگ کاروبار کرنا چاہیں وہ ہی میسج کریں تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو آئیڈیا پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ